لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزیراعظم کی زیر صدرت وزارت امور سمندر پار پاکستانیوں ترقی افرادی قوت اور نیشنل وکیشنل ان ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے حوالے سے آلہ سطح کا جائزہ اچلاس منقض ہوا اچلاس میں وزیراعظم کو نیشنل وکیشنل ان ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے پاکستان میں افرادی قوت کی ٹیکنیکی اور فنی تربیت کے حوالے سے اقدامات کے بارے بتایا گیا اچلاس کو بتایا گیا کہ نیوی ٹی ٹی سی روان برس ساٹھ ہزار افراد کو ٹیکنیکی اور فنی تربیت فراہم کرے گا جبکہ اصلاحات مکمل ہونے کے بعد آئندہ تین برس میں کل چھے لاکھ افراد کو ٹیکنیکی اور فنی تربیت کے افراہمی یقینی بنایا جائے گی اچلاس کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکی اور فنی تربیت کے لیے نہ صرف بحرون ممالک سے روزکار کے مواقع اور درکار ہنر کے معلومات کے تبادلہ یقینی بنایا جا رہا ہے بلکہ مقامی صندوق سے بھی اس حوالے سے افرادی قوت کی خفت کا ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے مزیراعظم کی زیرہ صداد اچلاس کو بتایا گیا کہ این اے وی ٹیٹی سی نے ٹیکنیکی اور فنی تربیت کے آدمی میار کو یقینی بنانے کے لیے بلکہ ممالک کی شہرت یافتہ داروں سے طلبہ طلبات کے سیٹیفیکیشن لاس میں قرار دے دی ہے